الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه واطبائه وعزواده وذریاته و اہل بیته و اہل طاعته اجمعین اما بعد ان عائشة رضی اللہ تعالی عنها كانت تقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان بين يديه رقوہ وعلبہ في اعماؤن فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به ما وجهه ويقول لا اله الا اللہ ان للموت سقرات ثم نصب يديه فجعل يقول في رفیق الاعلا حتى قبض ومالت يده او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بزرگاہ محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو آر معزز خواتین ماں بہنے اور بیتیاں اللہ تعالی نے انسان کو جو زندگی دی ہے یہ زندگی کی ایک فنا ہے دنیا کی زندگی یقیناً اپنی جگہ پر ختم ہونے والی ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو بادشاہ ہو یا رعایہ ہو مرد ہو یا عورت ہو چھوتا ہو یا برا ہو یقیناً اس کے زندگی ایک نئے دن ختم ہونے والی ہے ویسے اس امت کے عمر جو بتائی گئی ماں بین ستین الہ سبعین سات سے لے کر ستر ستیر کے بیچ میں بتائی گئی سیونتی کے بیچ میں لیکن کبھی کسی کے عمر اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے البتہ یہ بہت کم جن لوگوں کے عمر زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ بھی اگر کسی کے ہوتی ہے تو کتنی زیادہ شاز و نادر کوئی لوگ ہیں جو سو تک پہنچتے ہیں یا سو سے اوپر دو پاس سال جی جاتے ہیں ورنہ عموماً انسان کے زندگی ستر پچھتر تک میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اسی لئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دنے ایک منادی اعلان کرے گا ایک فرشتہ صدا لگائے گا آواز لگائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سانت سال کے عمر دی تھی اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ایک آیت پڑی جس میں تعالیٰ دلشانہو نے فرمایا وَجَاَكُمُ النَّذِيرُ تمہیں اتنی عمر بھی ملی اور اس عمر میں اللہ کی طرف سے درانے والے بھی ملے یہاں نظیر کم ایک ترجمہ تو کیا گیا خود انسان کے زندگی اس لئے کہ انسان کے زندگی میں انسان نے دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھا دفناتے ہوئے دیکھا کفناتے ہوئے دیکھا قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا غسل دیتے ہوئے دیکھا بستر موت پر ترکتے ہوئے دیکھا تو خود انسان کے زندگی ایک نظیر ہے درانے والی ہے جو انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرے اور بعضوں نے یہاں نظیر بمانا انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام کو مراد لیا اس لئے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام سے متعلق بھی یہ کہا گیا ہے اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَصِرَاجًا مُنِيرًا ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شاہد مبشر اور نظیر درانے والا بنا کر بھیجا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَصِرَاجًا مُنِيرًا اور ایک چمکتہ ہوا سراج اور چھراغ بنا کر کے آپ کو بھیجا تاکہ لوگ آپ سے استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مراد ہے جنہوں نے قدم قدم پر ہم کو درائیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آگ روشن کرتا ہے اور آگ جلاتا ہے اور کیرے مکورے اور پتنگے اُرتے اُرتے اس آگ کی طرف دورتے ہیں روشنی دیکھ کر لیکن انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ روشنی حقیقت میں آگ ہے جو جلائج دے گی فرمایا شیطان نے خواہشات کے آگ کو جلا رکھا ہے اور لوگ خواہشات کے آگ کی طرف لپکتے ہیں دورتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ خواہشات کے آگ حقیقت میں جہنم ہے جو خواہشات میں گرے گا وہ اس کے پیچھے جہنم ہے جس میں جائے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہیں بچانے والا ہوں تو میں تمہارے کمر پکر کر کے تمہیں بچاتا ہوں تاکہ تم جہنم میں نہ جاؤ اور جنت میں جاؤ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے انسانوں کے کاموں میں کوئی نہ کوئی گرز ہو سکتی ہے انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی کوئی گرز ہوتی ہے انسان کسی کو اچھی بات کی دعوت دیتا ہے تو اس میں بھی ایک گرز ہوتی ہے اور وہ گرز یہ ہیں کہ اگر وہ خالد دین کے لیے کر رہا ہے تو بھی اس کی گرز یہ ہوگی مجھے ثواب ملے اور اگر خالد دینی گرز نہیں ہوتی ہے تو پھر شہرک کی گرز ہوتی ہے دکھلاوے کی گرز ہوتی ہے ریاکاری کی گرز ہوتی ہے نام و نمود کی گرز ہوتی ہے لیکن گرز ضرور ہوتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے ہیں آپ کی کوئی گرز نہیں حتیٰ کہ حصول ثواب کی بھی کوئی گرز نہیں اور اس پر یہ حدیث شریف دلالت کر رہی ہے کہ جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم کو جو بچا رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ تم جہنم میں نہ گیرو بلکہ جنت پہ جانے والے ہو جاؤ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ثواب کی بھی غرض نہیں ہے آپ کو صرف خیر خواہی مطلوب ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ثواب عطا فرمائیں گے ضرور عطا فرماتے ہیں جب آپ انسانوں کو دعوت و تبلیغ پر ثواب ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ملے گا لیکن نبی کی اپنی غرض نہیں ہوتی ہے ثواب کی حاصل کرنے کی نبی کی اپنی غرض تو خیر خواہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ساری کائنات کے لئے رحمت رحمت رحم کا ترجمہ ہوتا ہے دل کا نرم ہو جانا کسی کے حالات کو دیکھ کر دل نرم ہو جائے جیسے کسی غریب کے حالات کو دیکھ کر ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے مسکین کے حالات کو دیکھ کر بیوہ کے حالات کو دیکھ کر بیمار کے حالات کو دیکھ کر ترپنے والے کے حالات کو دیکھ کر مظلوم کے حالات کو دیکھ کر ہمارا دل جیسے نرم ہو جاتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان حالات میں بھی نرم ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اگر کوئی دین سے ہتا ہوا ہے دین پر عمل نہیں کرتا کفر میں ہے شرک میں ہے غلالت میں ہے بدعملیوں میں ہے تو حضرت کا دل اس پر بھی رحمت ہونے کی وجہ سے انتہائی نرم ہو جاتا تھا اور آپ کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح حق بات پر آ جائے تو اللہ جللہ شانو آپ کو ضرور ثوابتہ فرمائیں گے لیکن آپ کی اپنی نیت ثواب کی بھی نہیں ہوتی تھی آپ کے اپنی نیت صرف اور صرف خیرخواہی کی ہوتی تھی تو حقیقت یہ ہے کہ ذات امانہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لاکو درود و سلام ہو ذات اقدس پر کرور و کرور رحمتیں نازل ہو ذات اقدس پر اور آپ کی قبر مبارک پر آپ اتنے بڑے رحمت للعالمین ہیں کہ دعوت و تبلیغ میں بھی آپ کا مقصود خیرخواہی ہے تو بہرحال انسان کو اس دنیا سے رقصت ہونا ہے جانا ہے نظیر کا ایک معنی نبی علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں نظیر کا ایک معنی خود انسان کی ذات بھی ہے اس کی عمر بھی ہے جس عمر میں اس نے لوگوں کو دفناتے اور کفناتے اور روتے ہوئے اور گسل دیتے ہوئے اور ترکتے ہوئے دیکھا روانہ کرتے ہوئے دیکھا بے بسی دیکھی یہ بھی تو نظیر اور درانے والے ہیں نظیر کا ایک معنی علماء نے قرآن کو بھی لیا ہے قرآن جگہ جگہ ہم کو دراتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدُنَا بَا آَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَا قِرْرَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَوَ النَّبِيِّينَ کبھی اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِمَّا تَعُقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ جی محمد بھی مرنے والے ہیں اور اگر محمد کی موت ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تمہاریوں کے بل واپس ہو جاؤ گی کبھی اللہ قرآن میں فرماتے اِنَّكَ مَيِّتُمْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موت آپ پر بھی ہوگی اور ان سارے لوگوں پر بھی ہوگی جگہ جگہ قرآن کریم ہمیں موت کی طرف متوجہ کرتا ہے قیامت کے دن تمہیں تمہارا بدلہ دیا جائے گا قبیہ اللہ کہتا ہے جب تمہاری موت آئے گی تو تم مرنے کے موقع پر پاؤں پہ پاؤں مارو گی قبیہ اللہ کہتا ہے جو اپنے عمال کا بدلہ دنیا میں جلی چاہتا ہے ہم دنیا میں دے دیتے ہیں پھر آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں تبھی اللہ قرآن میں کہتا ہے اَيْنَمَا تَقُونُوا يُدْرِقْكُمُ الْمَوْتَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدًا تم جہاں بھی رہو گے موت پہنچے گی حتی کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہی کے اندر تم کیوں نہ ہو موت وہاں بھی پہنچے گی تو موت اپنی جگہ ایک لازم ہے اور انسان کے جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے تھوڑے سے حالات ہوتے ہیں جس کو سطرات سے تعبیر کیا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت ابھی جو میں نے رواید پری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں بیان کر رہی ہے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم قریباً دس یا بارہ دن بیمار رہے آپ کی بیماری کی اتدہ درد سر سے ہوئی سر میں پہلے آپ کو درد شروع ہوا اور یہ مرض بردہ چلا گیا اور آپ اپنی ترکیب کے مطابق اپنی بیویوں کے وہاں روزانہ چر رہے تھے لیکن جب مرض برتا چلا گیا اکیر اکیر میں تو آپ نے یہ تو نہیں کہا ان عورتوں سے کہ تم سب مجھے چھوڑ دو اور مجھے عائشہ کے وہاں جانے دو لیکن آپ روزانہ یہ پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب آئے گی چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبیلہ نے قلب تھا اس بار بار کے سوال پر اور بیویوں نے ازواد متحرات نے امہات المؤمنین نے یہ سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے وہاں اپنے بیماری کے ایام کاتنا چاہتے ہیں اور اپنے بیماری کے دن گزارنا چاہتے ہیں ساری بیویوں نے آپ کو اضافت دے دی آپ چند دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں تشریف لے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں آپ کے آخری ایام گزر رہے تھے اسی درمیان جمعیرات کو عشاء کی نماز مغرب کی نماز آپ نے پرہائی اور اس کے بعد بیماری میں شدید اختیار کر لیا بیماری بڑھ گئے آپ کی آپ نے عشاء سے پہلے فرمایا مروع با بکرین ایو سلی ابن ناس ابو بکر سے کہا لوگوں کو نماز پڑھاؤ سدی کے اکبر نے جمعیرات کو عشاء کی نماز اور جمعہ کی پورا دن اور سنیچر کا دن اور اتوار کا دن اور فجر کی نماز پیر کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی میں پرہائی بیچ میں ایک دو نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہانہ ثابت ہے پیر کی نماز جس دن پر آئی ہے تو نماز پر آنے کے بعد حضر شریفہ میں تشریف لاہ سدی کے اکبر چہرے انور کو دیکھ کر فرمایا کہ حضرت آج طبیعت اچھی معلوم ہو رہی ہے طبیعت میں شفاہ لگ رہی ہے چہرہ کھلا ہوا ہے آپ کا اگر عزاجت ہو تو میں مقام سنح پر جو آپ کی علالت اور بیماری کی وجہ سے میں جا نہیں سکا میری دوسری بیوی کا قیام وہاں ہے اگر عزاجت ہو تو میں وہاں ہو آؤں حضرت نے عزاجت مرحمت فرمائی لیکن وہاں پہنچے ہی تھے کہ کچھ دیر میں اطلاع میں رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے حضر شریفہ میں پہنچے بیتی حضرت عائشہ تھی اس لئے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا صحابہ اکرام مسجد نبوی میں دو چار تھے قدم تلے سے زمین نکل چکی تھی حضرات صحابہ کی عمر اس بات کو سننے کے لئے تیار نہیں تھے کہ نبی کی موت ہو گئی ابو بکر صدیق آئے صفید چادر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اڑائی گئی تھی آپ نے چہرے انور سے چادر کو کھولا پیشانی مبارک پر بوسا دیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو پیشانی پر بوسا دیا جا سکتا ہے بشرتے کہ وہ محرم ہو باب ہو استاز ہو ماں ہو بوسا دیا اور فرمایا اللہ تعالی آپ پر دو موت کو جمعنے ہی کرے گا بس یہ موت ہو گئی اب قبر میں دوبارہ موت نہیں ہے اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے عمر کو خاموش کرنے کی کوشش کی لیکن جب عمر خاموش نہ ہوئے تو آپ خود تشریف لے گئے ممبر شریف پر اور آپ نے ہمت رکھی اور ہمت رکھ کر کے آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلہ رسول کے آیت پر جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے متعلق تذکرہ ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا اللہ زندہ ہے حضراتِ صحابہ کو تھوڑی تسلی ہوئی عمر کو احساس ہوا بلکہ یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کا موت ہو چکی ہے وہیں گر گئے بیچین صحابہ محدثین ایک سوال فرماتے ہیں کہ ابھی فجر کی نماز کے بعد ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس تشیف لے دے تو یہ بتایا کہ آپ کا چہرے انور آج کھلا ہوا معلوم ہوتا ہے آج آپ کو ایسا لگتا ہے حضرت کے شفاہ ہو چکی طبیعت آج اچھی لگ رہے اور اچانک یہ مسئلہ پھر کیسے پیش آگئے حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب قاندلوی سم المحادر المدنین وراللہ مرقدہو نے درس بخاری میں اس پر ایک بات لکھی ہے حضرت فرماتے ہیں انسان کی موت کے موقع پر اس کے عامال کو اس کے چہرے پر ڈال دیا جاتا ہے ایک مومن کے چہرے پر اس کے عامال صالحہ کو ڈال دیا جاتا ہے اور ایک غیر مومن کے چہرے پر اس کے عامال ظالہ و فاسقہ کو ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کے چہرے میں سیاہی اور پیدا ہو جاتی اور ایک مومن کا چہرہ منور ہو جاتا ہے عامال صالحہ کی وجہ سے جس کے جتنے عامال صالحہ ہے اس کا چہرہ اتنا ہی منور ہوتا ہے اور اسی کو لوگ شفا سمجھتے ہیں جب عام مومنین کا یہ حال ہے کہ ان کے عامال صالحہ کی وجہ سے ان کا چہرہ منور ہو جاتا ہے تو پھر کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے عامال کا قیفیت کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے ساری امت مل کر کے جتنی نمازیں پر رہی ہیں وہ نبی کی نمازوں سے زیادہ ہے لیکن قیفیت کے اعتبار سے نبی کا ایک سزدہ ساری کائنات کے قیامت تک کے سزدے یہ نبی کے ایک سزدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو قیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سزدے میں تو یہ جو ابو بقر صدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا وہ حقیقت یہ ہے کہ شفا لیں بلکہ یہ آپ کے زندگی کی وہ اعمال تھے جو آپ کے چہرے پر روشن ہوت کر کے آ چکے تھے اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے زندگی اعمال صالحہ والے گزارنی چاہیے اور سنو میرے بھائیو حضراتِ محدثین و فقہہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعد الوفات بھی قبر کے اندر انسان آمال صالحہ کرتا ہے وفات کے بعد بھی انسان عالم برزخ میں وہ آمال کرتا ہے جو آمال صالحہ کہہ جاتے ہیں اور اس پر روایتِ مہراج دلالت کر رہی ہے جو واضح طریق پر ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مہراج میں دیکھا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیق اللہم لبیق پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور پہاڑ سے اتر رہے ہیں اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ عیسیٰ دنیا سے رخصت ہو چکے موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ثابتِ بنانی رحمت اللہ علیہ جو عیسی امت کا ایک فرد ہے حضرتِ عانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی شاگرد ہے اور یہی راوی ہے حدیثِ مہراج کے ثابتِ بنانی رحمت اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے کہ ان کی قبر ایک مرتبہ کھل گئے تو دیکھنے والے نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ آپ اپنی قبر میں رماز پڑھ رہے تھے لیکن فرق ہے دنیا کی نماز اور برزت کی نماز میں دنیا کی نماز احکامِ تقلیفیہ کے اعتبار سے یہاں بندے کو مقلب بنایا گیا ہے یہاں بندے کو کہا گیا ہے کہ نماز پرو ورنہ اس پر سزا ہوگی روزہ رکھو ورنہ سزا ہوگی زکاة دو ورنہ سزا ہوگی اور اگر عدا کرو گے تو اللہ اس پر خوب تمہیں عطا فرمائے گی اور عالمِ برزت میں انسان جو نماز پڑھے گا وہ تقلیف کے اعتبار سے نہیں مقلب ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ لذت کے لیے اس لیے کہ اس کو عادت پر چکی ہے نماز کی تو وہ اس نماز کو پر کر کے وہاں لذت حاصل کرے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اچھے عامال کر کے جائیں تاکہ وفات کے موقع پر بھی موت کے موقع پر بھی ہمارا چہرہ منور ہو اور بعد الوفات بھی حق تعالی ہمیں اس عبادت کے ساتھ ہمیں اپنے قبروں میں لذت کی توفیق دے روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس وقت پیر کے دن فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرہا رہے تھے اور نبی علیہ السلام اپنی صدت بیماری کی وجہ سے مسجد تک نہیں جا سکی اور اپنے حضر شریفہ میں آپ نے نماز پھلی اور پھر آئیستہ آئیستہ دروازے کے قریب پہنچے کوئی بہت بڑا کمرہ تو تھا نہیں یہی کمرہ تھا جس میں اس وقت آرام فرما ہے جہاں ہم صلات و سلام پڑتے ہیں اور دروازے پر پردہ ہٹایا اور اپنے نماز پڑتے ہوئے صحابہ کو دیکھا اور ابو بکر کو مسلح پر دیکھا تو حضرت مسکرائے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ مسکرائت کس بنیاد پر تھی حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ آپ کے دل پر یہ خیال سا گزرا ہوگا صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر کہ اللہ ہمیں جب آیا تھا تو تنہ تنہا اکیلہ کھرا ہوا تھا اور آج اتنی بری میری جماعت تیار ہو چکی جب میرا جانے کا وقت ہے اس پر آپ کو خوشی ہوئی حضرت مولانا محمد زدریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کی ان باتوں کے ساتھ ایک بات میرے ذہن پر اور بھی آتی کہ جب آپ نے اپنے مسلح پر ابو بکر کو دیکھا تو آپ کے دل پر یہ بات گزری کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو اتھا بھی لیا تو کوئی حض نہیں میرا لادلہ ابو بکر میری امت کو سنبھال لے گا اور یقین ان ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا قدم قدم پر سنبھالا مانعین زکاة کا مسئلہ پیدا ہوا امت کو سنبھالا ارتداد کا مسئلہ پیدا ہوا امت کو سنبھالا مسئلمت القذاب کا مسئلہ پیدا ہوا امت کو سنبھالا حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لشکر جو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تیار فرمایا تھا اس لشکر کو روانہ کیا اور اس موقع پر بھی امت کو سنبھالا وفات رسول کے موقع پر امت کو سنبھالا دو سال کے عمر میں دو سال کے مدت خلافت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بہت سنبھالا روایات اور تاریخ اس سے بھری پری ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمرے کا مشکیزہ یا پتھر کا ایک برطن تھا جس میں پانی تھا حضرت اپنی وفات سے پہلے اپنی موت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پانی میں داخل کرتے اور اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سقرات موت کی سکتی ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمائے عائشہ موت کی سکتی ہے آئے 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 موت کی سختی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ موت کی سختی کیسی ہوتی ہے فرمایا کسی کے سر پر ایک ہزار تلواریں ماری آئیں اس کی جو سختی ہوتی ہے اس سے زیادہ سختی ہوتی ہے ہاں موت کی سختی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موت کے موقع کا نقشہ بھی کی جائے اور فرمایا کہ انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے وَلْتَقْفَتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اور دواؤں سے مایوس تو کہتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقْ ہے کوئی رُقِیہ کرنے والا کوئی جارپوک اور تاویز گدہ کرنے والا کوئی عامل کہ جو میری سکرات کی سختی کو دور کرے اس لئے کہ دواؤں سے کوچھ نہیں ہوتا قَلَّا بَلْتَحِبُونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَ وَجُوهِنْ يَوْمَيْدٍ نَازِرَ اللہ تعالیٰ نقشہ دیستا ہے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَقْرَاتِ میرے بھائیوں اور بہنوں موت کی سختی ہے یاد کرو اس کو موت کی سختی ہے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَقْرَاتِ حضرت برابر اپنے چہرے پر پانی ڈالتے تھے ہاتھ فیرتے تھے تر پانی والا موت کی سختی کی وجہ سے اور بار بار ایک جملہ فرماتے تھے اللہم رفیق العلاء اللہم رفیق العلاء اے اللہ میں رفیق العلاء سے ملنا چاہتا ہوں کون رفیق العلاء بعضوں نے کہا اللہ ہی کی ذات مراد ہے میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں اور بعضوں نے فرمایا من النبیین و الصدقین و الشہدائی و الصالحین انبیاء رسول صدقین شہداء صالحین اللہم کی جماعت میں میں ملنا چاہتا ہوں یہ حتیٰ کے آخری مرتبہات میں یہ انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اللہم رفیق العلاء حتیٰ آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا مائل ہو گیا زمین پر آپ کا ہاتھ آ گیا آپ کا آخری جملہ تھا اللہم رفیق العلاء اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کے موقع پر ہر وہ کلمہ ہر وہ کلمہ جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہو اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہو زبان سے نکل جائیں یہ موت علیل ایمان ہی ہے موت علیل ایمان ہے چاہے وہ عربی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو اور اگر زبان نہیں بول پا رہی ہے انگلی سے اشارہ کرے وہ بھی توحید ہی پر موت ہے اللہ کی وحدانیت ایمان بہت بری دولت ہے اس کو بچا کر لے جاؤ میرے بھائیوں اس کو بچا لو اس کو گیبت کے ذریعے سے برائیوں کے ذریعے سے پھر اس کو بجور کے ذریعے سے معاصی کے ذریعے سے تار تار نہ کرو اس کو بچا کر لے جاؤ دنیا میں گناہ پر بری لذت آئے گی لیکن یہ خواہشات ہے جب موت کے موقع پر ایمان کا مسئلہ ہوگا تو ہمیں پتا چلے گا کہ کتنی بری دولت تھی حضر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث اہل عبی رحمت اللہ علی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ ساری کائنات لٹ جائیں اور ایمان رہ جائیں سودہ سستہ ہے سودہ سستہ ہے اللہ علی قاری رحمت اللہ علی نے مرکات میں لکھا ہے کہ مسواق کے ستر فائدے ہیں سیونٹی فائدے ہیں ستیر سب سے برا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسواق کی برکت سے موت کے موقع پر کلمہ نصیف فرماتے ہیں ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے اور علی قاری نے وہیں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی مسواق نہیں کرتا ہے عادت نہیں بناتا نہیں کرتا ہے تو اس کا سب سے برا نقصان یہ ہے کہ خطرہ ہے کہ موت کے موقع پر کلمہ یاد نہ ہمیں اپنے زندگی کو اچھی سے اچھی بنانا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ایک صاحب نے آکھا سوال فرمایا کچھ لوگوں نے حضرت سے سوال کیا مدف صاحب قیامت کب قائم ہوگی تو حضرت نے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا اس مجمع میں فرمایا کہ اذر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ برا پہ تک نہیں پہنچے گا کہ تمہاری قیامت آ جائے گی اس سے اشارہ تھا قیامت سغرہ کی طرف موت انسان کی قیامت سغرہ ہے چھوٹی قیامت موت جو ہے انسان کی قیامت سغرہ ہے قیامت دو ہے ایک انسان کی اپنی موت یہ بھی قیامت ہے خود نبی علیہ السلام فرماتے ممات فقد قامت قیامتو جو مرہ اس کی قیامت قائم ہو گئی اس لئے کہ کچھ سوال تو یہیں قبر میں ہونے والے ہیں رب کون ہے اللہ کون ہے نبی کون ہے دین کیا تھا چگلی پر برائیوں پر گیوتوں پر عذاب ہوگا قبر ہی میں پشاپ کے قطروں سے نہ بچنے پر عذاب ہوگا قبر ہی میں پاکیزگی اور طہارت کے نہ رکھنے پر عذاب ہوگا قبر ہی میں کچھ تو یہیں شروع ہو گیا تو حضرت نے ایک بچے کی طرف فرمایا کہ یہ برا ہوگا اگر یہ زندہ رہا اور برہا ہو گیا تو تمہاری قیامت اس لئے کہ تم بری عمر کے ہو اس کے برہابے تک میں تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی مطلب تم مر جاؤ گی بالموتہ انسان کی موت بھی قیامت چھوتی قیامت تو اب اس قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جیسے اس بری قیامت کے اندر ہوا نفسی کا عالم ہوگا انبیاء اکرام علیہ السلام دم نہیں مار سکیں گے بول نہیں پائیں گے نفسی 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 جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہو اور اللہ کی طرف سے اعلان لمن الملق اليوم للہ الواحد القحار حکومت کس کی ہے اور پھر اللہ کہے گا اس واحد رب کی جو غالب اور برا قہر غزب والا ہے وہی سوال کرے گا وہی جواب دے گا اس لئے کہ کسی کی ہمت تو ہوگی نہیں کہ اس رب کو جواب دے اس لئے اس نے کہا کہ مالک یوم الدین www.attableeg.com the reviver of ایمان میں قیامت کے دن کا مالک ہوں مالک ملک سے ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں مالک ہوں اور تم میرے مملوک ہو تم میرا مال ہو اور مالک کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق رہتا ہے اس لئے اس نے کہا میں مالک یوم الدین ہوں قیامت کے دن کا مالک دوسری روایت میں حضرت ابو قطعہ ربی الانسار رضی اللہ تعالی نے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرماتے آپ صلی اللہ کے اوپر سے جنازہ گزرا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے یا تو مستری ہے یا مسترح ہے تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مستری کون اور مسترح کون مستری کا معنی آرام پانے والا اور مسترح کا معنی ہوتا ہے جس سے لوگوں کو آرام تو آپ نے ارشاد فرمایا علی عبد المؤمن یستری من نصب الدنیا وعداہ الى رحمت اللہ مستری وہ ہیں وہ مومن بندہ ہے وہ متقی بندہ ہے وہ تقوی والا ہے جو دنیا کے جمیلوں سے نزاد پا گیا اور اللہ کی رحمت میں چلا گیا دنیا میں اس کے لئے بڑی تکلیفیں تھی حالات تھے بس دنیا کی تکلیفوں سے اس کو نجات ملی اور اللہ کی رحمت میں داقل ہو گیا باغات میں جنت میں جنت کی نعمت میں یہاں بیماریہ تھی علالتیں تھی پریشانیہ تھی ستانہ تھا آزاہ تکلیف تھی لوگوں کی طرف سے ستانہ تھا ضرر پہنچانا تھا نقصان پہنچانا تھا اور وہ صابر تھا آپ مجھے دیں یہ مستری ہے اور مسترہ وہ ہیں جو دنیا والوں کو ستاتا تھا تکلیف پہنچاتا تھا لوگ اس سے دکھی تھے پریشان حال تھے لوگ فرمایا والعبد الفاجر فاجر بندہ جس سے عباد کو نزات ملی یستریح منہ العباد والبلاد شہروں کو دیہاتوں کو نزات ملی والشجر درختوں کو نزات ملی والدواب جانوروں کو نزات ملی جو لوگوں کو ستاتا تھا تکلیف پہنچاتا تھا جس کے زندگی لوگوں کی عزہ رسانی کے پیچھے تھی ضرر پہنچانے کے پیچھے تھی وہ مسترح ہے اور فی نبی علیہ السلام نے فرمایا مستریح بن کر جاؤ مسترح نہ بنو مستریح بن کر جاؤ اچھ بن کر جاؤ دنیا سے دنیا کے جویلوں کو برداش کر اللہ بری راحت و بن کر نہ جاؤ حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں یطبعو المیت صلی اللہ میت جب چلتی ہے اس کے ناس جب چلتی ہے اس کا جنازہ جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی فَيَلْجَوْيِسْنَةَان وَيَبْقَى مِنْ مَعَهُ وَاہِمْ دو چیزیں تو واپس ہو جاتی اور ایک اس کے ساتھ قبر میں چلتی ہے کون کون تین چیزیں چلتی ہے یطبعو وَعَالُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ اس کے گھر والے چلتے ہیں اس کے آل اولاد چلتی ہیں اس کے اقاری چلتے ہیں اس کے رشتے دار چلتے ہیں اس کے نواسے پوتے چلتے ہیں سب جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں نانا کا جنازہ نانی کا جنازہ مامو کا اببا کا جنازہ گدہ چلا، چادر چلی اور اس کے ساتھ اس کے عامال چلتے ہیں اس کے اہل اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں گھر والے واپس کوئی قبر میں ساتھ نہیں سوتا اس کا مال واپس چادر بھی قبر میں نہیں جاتی متی پر سلا دیا جاتا ہے البتہ اس کے ساتھ قبر میں جو چیز جاتی ہے اس کا عمل جاتا ہے بعض روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مثال اور ایک اگزامپل دیتے ہوئے اشارت فرمایا کہ مردے والے نے اس کے تین بھائی تھے اس نے موت کے موقع پر اپنے بڑے بیتے کو بلا کر کہ پوچھا تو میری کوئی مدد کرے گا آج میں مر رہا ہوں سقرات میں ہوں پریشانی میں ہوں تکلیف میں ہوں مجھے بچا لے اس لئے کہ میں نے پوری زندگی تیری خدمت کی ہے تیرے لیے رات دن ایک کر دیا تھا سونا قربان سب کچھ قربان تو اس کا برا بھائی کہتا ہے میں کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا جب تک تیری آنکھ کھلی رہے گی تو مجھے دیکھتا رہے گا اور آنکھ بن ہو گئی تو میں تیرے پاس سے اٹھ کر چلا جاؤں گا تو نے جو میری خدمت کی تو دھوکے میں تھا وہ اپنے دوسرے بھائی کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی میں مر رہا ہوں میری مدد کر تو مجھے بچا کچھ میں نے تیرے لیے بھی بہت کام کیا بہت خدمت کی رات دینے کر دیا راتوں میں سونا چھوڑا دن کے سارے کام تیری خوشیوں پر میں نے اپنے خوشی قربان کر دی تیرے رونے پر میں مچھل جاتا تھا میری مدد کر تو دوسرا بھائی کہتا ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہتا ہے تو میری کوئی مدد کر اگرچہ میں نے تجھ پر ظلم کیا تیرے حقوق پورے نہیں کیے لیکن تجھے بہت ستایا لیکن مجھے امید ہے چھوٹا ہونے کے ناتے سے تو ضرور میری مدد کرے گا تو وہ کہتا ہے ضرور میں تمہاری مدد کروں گا ساتھ ساتھ چلوں گا قبر میں بھی رہوں گا حشر میں بھی رہوں گا جتنی میری حمت و طاقت ہوگی میں تمہیں مدد کروں گا حضور البعض شاہ السلام نے یہ مثال دے کر صحابہ سے پوچھا کہ سمجھے کچھ مثال کو اللہ و رسول و عالم اللہ اس کا رسول بہت جانتا ہے فرمایا بڑا بھائی انسان کا مال ہے یہ اپنی موت کے موقع پر اپنے مال سے پوچھتا ہے کہ ساری زندگی تیرے پیچھے گوائی تو کچھ تو میری مدد کر تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں کیا مدد کروں جب تک آگ کھلی رہی گی تو مجھے دیکھتا رہے گا اپنے دولت اور تجوری کو موت ہو گئے مسئلہ ختم دوسرا بھائی انسان کے اہل و عیال ہے آل اولاد ہے اکاری وہ رشتے دار ہے جن کے لئے انسان اپنی پوری زندگی قربان کر دیتا ہے لیکن موت کے موقع پر یہ بھی ہاتھ اتھا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم قبر تک آئیں گے اس سے آگے نہیں اور تیسرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ انسان کے عامال ہیں جو اس کی مدد کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قبر میں بھی تیری مدد اور حشر میں بھی کریں گے اپنی زندگی کو خوبصورت بناو ہر آدمی سال پورا ہوتا ہے تو اپنی سال کا حساب کرتا ہے کہ میرے اس سال میں میں نے کیا کمایا میں نے کیا گوایا اس بھی اعتبار سے سال پورا ہو رہا ہے اگرچہ ہمارے وہاں تو اعتبار اسلام کا ہے اور ہمارا اسلامی سال جو ہوتا ہے وہ تو جلہزہ پر ہوتا ہے محرم سے ہمارا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے تاہم چونکہ دنیا اسوی سن کے اعتبار سے بھی چلتی ہے اسوی سن کے اعتبار سے دسمبر ختم ہونے والا ہے جنوری شروع ہونے والا ہے مومن کی شان تو یہ ہے کہ حضور پاک سال صاحب نے فرمایا روزانہ رات میں محاسبہ کرے حساب کرے کہ آج کی دن میں میں نے کتنا کیا اور کتنا گوایا کتنے عمال صالحہ کتنے اللہ کے ناراضگی والے عمال روزانہ شام تاہم سال کے پورا ہونے پر اپنے اس سال کا حساب کر لیں کہ میں نے کتنا کمایا اور کتنا گوایا مولا کتنا راضی ہوا اور کتنا ناراض ہوا میری زندگی سے امت کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا میرا یہ سال مفیل بنا یا مزیر بنا میں حقوق اللہ و حقوق اللہ بات کو پامال کرنے والا بنا یادہ کرنے والا بنا غور کرے اس پر حساب کرے جو لوگ اپنا برٹے مناتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں فلا تاریخ کو میں پیدا ہوا یہ تاریخ ہے بھی اور اس پر خوشیاں منائی جاتی ہیں کیک کاتے جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ خوشی کس بات کی جبکہ زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا دو سال ختم ہوئے تین سال ختم ہوئے چار سال ختم ہوگئے خوشی کس بات کی یہ تو رونے کی بات ہے کہ اب دو بارہ یہ سال واپس نہیں ملیں گے ہاں اگر شکر ادا کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ دلاللہ شان ہوا اما نوالہ ہوں نے مجھے میری زندگی کی چار بہاریں دکھائی پانچ بہاریں دکھائی چھے بہاریں دکھائی میں اللہ تیرا شکر گزار ہوں تو دو رکعت نماز پڑھنا چاہیے کہ اللہ آج کی تاریخ میں میں پیدا ہوا تھا اور اس عالم میں آیا تھا کہ میرے بدن پر کپڑے نہیں تھے میں برہنا اور ننگا آیا تھا محبت بھی تو نے دی کپڑے بھی تو نے دیئے مکان بھی تو نے ہی دیا پیار بھی تو نے ہی دیا سب کچھ تیرا ہی ہے اور اس پر میں دو رکعت شکرانے کی ادا کرتا ہوں یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن قید کات کر ہپی بردے کے ایک مجلس مناقض کرنا اور تعلیہ بجا کر کے اس کو مبارک بادی دینا یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ شریعت کے خلاف ہے سراسر چاہے وہ عوام کے گھر میں ہو چاہے وہ خواست کے گھر میں ہو شریعت متحرہ میں اس کی کوئی ازاجت گنجائش نہیں ہو سکتی صلات شکرانہ کی تو ازاجت ہو سکتی ہے کہ شکر گزاری کرے اللہ کی اور آئندہ زندگی کو بھی اپنی بنانے کی کوشش کرے ویسے مومن کی شان تو یہ بیان کی گئے حدیث شریف میں کہ ہر نماز کو اپنے آخری نماز سمجھیں کہ یہ ظہر کی نماز آخری نماز ہے کیا معلوم اثر کا موقع ملتا ہے یا نہیں اور اثر پڑے تو آخری نماز کیا معلوم مغرب کا موقع ملتا ہے یا نہیں اور مغرب پڑے تو آخری نماز کیا معلوم اشاء کا موقع ملتا ہے یا نہیں اور اشاء پڑے تو آخری نماز کیا معلوم صبح میں بیدار ہو بھی سکتا ہوں یا نہیں تاہم فکر کرے کہ آئندہ کے ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کی مرضیات پر ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طور و طریق پر آت کی مبارک زندگی پر ہماری زندگی ہو اور اپنی زندگی کو خوب بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں مستریم بنے مستراح نہ بنے راحت پہنچانے والے تو بنے ضرر اور تقلیف پہنچانے والے نہ بنے ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا مناظر حسن قیلانی رحمت اللہ علیہ نے آت کی صیرت لکھی کتاب کا نام ہے ابو ذر بہت عجیب و غریب کتاب ہے حضرت اغدستانوی رحمت اللہ علیہ برماتے امت کا سب سے پہلا مجزو ابو ذر گفاری ہے جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اکیلہ جیے گا اکیلہ مرے گا ایسی زندگی گزری ابو ذر کی اور عشق حضور سے اتنا زبردست تھا اتنا زبردست عشق تھا کہ جب بھی حضور کی بات کو نقل فرماتے تو کہتے ہیں سمیت و خلیلی سمیت و خلیلی میرے خلیل سے میں نے سنا میرے خلیل سے میں نے سنا خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کے بیچ میں ہو میرے خلیل سے میں نے سنا ایک مرتبہ حضرت محاب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمال بتا دیجئے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں قریب ہو جاؤں حضرت نے ارشاد فرمایا توہید باللہ اللہ کی وحدانیت مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ تو ابو غزر کہنے لگے حضرت کچھ اور عمل بھی بتا دیجئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو کچھ لو دو کچھ اللہ کی رضا پر اپنے مال کو نکالو فرمایا اور کچھ عمل بتا دیجئے حضرت نے فرمایا امت کو راہت پہنچاؤ نفع پہنچاؤ فرمایا اور عمل بتا دیجئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر راہت نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم سے کم مخالفت بھی نہ کرو ضرر بھی نہ پہنچاؤ تقلیب بھی نہ پہنچاؤ ہاں ہاں اللہ 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 ہماری اپنے زندگی بہت اچھی ہونی چاہیے انسان جب قبر میں جاتا ہے جب قبر میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کے آئندہ کی چیزوں کو بتایا جاتا ہے صبح شام کہ یا تو جہنمی ہے یا جنت ہے اور تجھے اسی میں جانا ہے اب قبر میں جانے کے بعد لاکھ کوشش کریں کہ میں جہنمی ہوں تو آپ جنتی بن جاؤں لیکن اب مسئلہ ختم اس لیے قبر میں جانے سے پہلے ہی اس مبارک زندگی میں اپنے آپ کو جنت کے لائق بنا دو تاکہ وفات کے موقع پر بھی جنت دیکھنے والے ہو اور جنت کا نظارہ کرنے والے ہو اور وفات کے بعد بھی قیامت تک عالمِ برزق میں بیتھے بیتھے اپنی جنت کو دیکھنے والے ہو اپنی جگہ کو دیکھنے والے ہو اور پھر قیامت میں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو جنت نصیب فرما دے حتی علیہ ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں وصلہ اللہ علیہ النبی الكریم برحمتک یا رحم الراہمین الحمدللہ رب العالمین والاقوبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقینا عذاب النار اللہم آئنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادت اللہم وفقنا لما تحب وطردہ من القول والعمل وجنبن الفواہش والمعاصی والخطایا والظلل اللہ گناہ کو معاف فرمائے قصوروں سے درغزر فرمائے سیاہکاریوں سے معافی عطا فرمائے اللہ ہم صبح شام توبہ کرتے ہیں پھر شیطانی وساویس اور دنیاوی آلائش اور خواہشات کی وجہ سے ہماری توبائیں توٹ جاتی ہیں اور پھر ہم معاصی میں مقتلع ہو جاتے ہیں لیکن تو ایسا مولا اور رب ہے تو ایسا مربی اور پالنہار ہے تو ایسا رحمان الرحیم اور آقا ہے جو یوں کہتا ہے کہ سو مرتبہ بھی توبہ توٹ جائیں آتے رہنا اس لیے کہ میری رحمت تمہارے معاصی سے زیادہ وسی ہے اے وسی رحمت والے مولا ہم اپنے معاصی کے دریا اور سمندر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما صدق جن سے توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ شروع فتن سے بلاؤں سے مسائب سے وباؤں سے اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے اللہ بلاؤں سے آفاد سے ہماری اور امت مسلمہ کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اس بلاؤں اور وبا کو دنیا سے ختم فرما اے اللہ جو مومنین و مومنات اس بلاؤں اور وبا میں ترے پانس آ چکے ہیں مقام شہادت عطا فرما مغفرت فرما درجات بلند فرما اور جو جتنے لوگ ہسپیٹلوں میں ایریا رگر رہے ہیں یا گھڑوں میں بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمر را عطا فرما آفیت اور صیحت عطا فرما اللہ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کی آیت جو تُو نے خود ابراہیم کا قول نقل کیا وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَيَشْفِينَ میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی شفا دیتا ہے مولا ہم بھی وہی ابراہیم کا قول نقل کرتے ہیں اللہ ہم بھی بیمار ہوتے ہیں تو ہی شفا دینے والا ہے اے اللہ ابراہیم نے فرما یُتِعِمُنِي رَبِّ وَيَسْكِينَ میرا رب مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے اللہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے قول کو بہت عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے کہتے ہیں تو ہی ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے تیرے ہی احسان ہے رب کریم ہماری جان میں ایک ایک بون کھون کا اور ایک ایک بون پانی کا وہ سر تیرا ہے ایسا ہم ناشکرے و نکمے ہیں کہ اللہ ہم تجھے بھول گئے تیری عبادتوں سے بہت دور ہو گئے رب کریم ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہماری آئندہ کی زندگی کو ہمیں بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما صالحیت والے عمال کی توفیق عطا فرما گند عمال سے ہم سب کی افادت فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ پک عاشق و دیوانیں بنا ان کے طریق کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے محبین متعلقین کی مقفلت فرما ہمارے آل اولاد کی مقفلت فرما ہمارے بیوی بچوں کی اللہ مقفلت فرما ہمارے والدین کی مقفلت فرما ہمارے رشتدار و اقارب کی مقفلت فرما اللہ پوری امت کی مقفلت فرما اللہم مقفل لنا ولی والدین ولی اسات عزتنا ولی مشایخنا ولی احبابنا ولی من اوصانا ولی من حق علینا بالدعا وقفل اللہم لجمیل مؤمنین والمؤمنان والمسلمین والمسلمات اَلَا حِيَائِ مِنْهُمْ وَلَوَّاتِ اِنَّكَ سَمِيعٌ قْرِيبٌ مُجْيبٌ الدعوات یا قاضی الحاداد اے اللہ دنیا کے حالات بچ سے بدتر بنتے جا رہے ہیں اے اللہ ہر اعتبار سے خصوصاً امت مسلمات پر تو برے حالات ہیں مولا اپنا فضل فرما دے کرم فرما دے انساق کا ترازو اب دنیا میں اتار دے اے اللہ اے اللہ مظلوموں کی مدد و نصرت فرما اللہ مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما ان حالات کو بہتر حالات سے مبدل فرما ان حالات کو بہتر حالات سے مبدل فرما اے الہ الحل اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت کیا رہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دائما عبداللہ حبیبی دخلی الخلق كلی ہمی ربنا عدنا فی الدنیا السلام